سو گیس ویڈیو شروع کرنے سے بہلے میں آپ کو بتانا جاؤں گا کہ اب سے میں اپنی ہر ویڈیو میں ایک چینل کو پرموٹ کروں گا تو آج میں نے اس چینل کو سیلیکٹ کیا ہے آپ نے اس چینل کو سبسکرائب کرنا ہے تو آپ کو اس چینل کا لنک اس ویڈیو کی دسکرپشن باکس میں اور کمنٹ باکس میں مل جائے گا تو آپ اس لنے پر کلک کریں اس چینل کو وزٹ کریں اور یار اس چینل کو پلیز سے سبسکرائب کر لیں آپ کا صرف ایک منٹ لگے گا ابھی ان کے ٹوانٹی سکس سبس سبسکرائب ہو جانے چاہیے کیونکہ آپ لوگوں نے اپنی پاکستانی گیمنگ کمیوٹی کو آگے لے کر جانے ہیں تو اگر بہت منٹ کر رہے ہیں تو کانلے سے ان کے چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر لیجئے گا اور اگر آپ کا بھی چینل ہے تو اپنی چینل کا لنک کمنٹ باکس میں ڈال دیں تاکہ اگلی ویڈیو میں آپ کا چینل بھی فیچر ہو سکے تو ابھی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں ہیلو گیس تو کیسے ہو آپ سو گیس پی ڈی اے والوں نے اپنی تو اس کے بعد پب جی پلیئرز کو کون کون سے فائدہ اور نقصان ہونے والے ہیں وہیں آج کس ویڈیو میں ڈسکس کروں گا لیکن اس سے بہلے اگر آپ نے ہماری چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں جو بیل کا ایک کہنا ہے اسے بلازمی سپریس کر دیں اور اسے حال پر بھی کر دیں تاکہ آپ سے اس طرح کی کسی بھی ویڈیو کا نوٹیفکیشن مسنا ہو سکے تو ابھی میں آپ سے یہ ساری کے ساری ڈیٹیل شیئر کر د سبس پہلے ہم بات کر لیتے ہیں پیٹی اے کی طرف سے رکھی جانے والی دو شرطوں کی جن کے بغیر پاکستان میں پب جی آنبین نہیں ہو سکتی تو پہلی ان کے جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ جتنے بھی پاکستانی پب جی پلیئرز ہیں ان کے تدار اور سیشن کے ڈیٹیل انہیں فرام کی جائے پب جی کورپریشن کی طرف سے اور جو دوسری ان کے شرط ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں پب جی کو جسٹر کیا جائے پاکستان میں پب جی کا آفیس ہے تب بھی اسے آنبین کیا جائے گا اب دیکھیں ہم نے بڑی مند کیا ہے بڑے لوگوں نے اس کے پیچھے کوششیں کیا ہیں کہ پاکستان میں بغیر کسی جنجڑ کے توب جی کو آنبین کر دیا جائے لیکن پیٹی اے والوں نے کسی کی نہیں سنی انہوں نے پاکستان میں پب جی کو ابھی تک بینی رکھا ہوا ہے یہاں تھا کہ انہوں نے عدالت کی بھی نہیں سنی تو جو اس کا last solution ہے وہ یہ ہی ہے کہ پہلے پاکستان میں PUBG register ہو اور اس کے بعد وہ unban ہوگی تو اب پاکستان میں PUBG register ہونے کے بعد PUBG players کو کیا فائرے اور نقصان ہونے والے اس کی بات کر لیتے ہیں تو گیس پہلے نقصان کی بات کرتے ہیں تو جتنے بھی PUBG players PUBG میں UC خریدتے ہیں تو انہیں یہ ایک نقصان ہوگا کہ پاکستان میں PUBG register ہونے کے بعد انہیں UC خریدتے ہوئے tax pay کرنا ہوگا For example ابھی جو prime plus membership کی price ہے وہ 16 سو روپے ہے تو پاکستان میں PUBG register ہونے کے بعد اس کی price 2000 ہو سکتی ہے جو اوپر والے 3400 روپے ہیں وہ حکومت کو tax کے نظریے سے pay کیے جائیں گے تو یہ نقصان ہو سکتا ہے PUBG players کو جو تھوڑی بہتی یو سے خریدتے ہیں ان کے لیے تو اتنا مسئلہ نہیں ہے لیکن جو لاکھوں روپے لگا کر یو سے خریدتے ہیں انہیں بڑا مسئلہ ہونے والا ہے اگر ایک بندہ ایک لاکھ روپے کی یو سے خریدتے ہیں تو پاکستان میں PUBG register ہونے کے بعد وہیں اسے اسے ایک لاکھ بیس تیس ہزار روپے کی ملنے والی ہے تو اب یہ ہو گئے اس کے نقصان اور اب بات کرتے ہیں فائدے کی تو گائز فائدے بہت زیادہ ہونے والی ہیں ایک تو ہماری جو ایم ایس ہے نا وہ لو ہو جائے گی ابھی جو ایم ایس ہے وہ تقریباً 150 200 آتی ہے اور جیسے پاکستان میں PUBG register ہو جائے گی ان کا офیس یہاں پر آ جائے گا تو وہیں ایم ایس 40 یا 50 میں convert ہو جائے گی اور زیادہ اچھا نیٹ ہوگا تو می بھی 20 ایم ایس بھی آپ کی آ جائے اب اس کے بعد جو نیکس ہمیں فائدہ ہونے والا ہے وہ یہ ہے کہ جتنے بھی competitive player ہیں جو کہ leagues وغیرہ کھیلتے ہیں پی ایم شو کھیلتے ہیں تو انہیں بہت زیادہ sponsorship ملنے والی ہیں بہت ساری companies انہیں sponsorship دیں گے جیسے کہ انڈیا وغیرہ میں بہت ساری players کو sponsorship ملتی ہیں تو وہیں اصاب پاکستان میں بھی ہوگا اب guys اس کے بعد جو نیکس فائدہ ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں تو guys یہ جو فائدہ ہے وہ تمام کے تمام PUBG players کو ہونے والا ہے وہ یہ کہ guys ابھی تک PUBG میں ہماری اردو language نہیں ہے ہندی ہے انگلیش ہے عربی ہے لیکن اردو نہیں ہے تو جیسے پاکستان میں PUBG جسٹر ہو جائے گی تو اردو language بھی اس میں add کر دی جائے گی اور اس کے علاوہ بہت ساری فائدے نقصان ہیں جو کہ ابھی تک مجھے ویسے پتا نہیں چلے تو جتنے بھی مجھے پتا چلے تھے میں نے آپ سے share کر دیئے تو یہ تھی آج کے مارے ایک چھوٹیس ویڈیو اگر آپ کو یہ پساندہ یہ ہو تو یار ویڈیو کو لائک کر دینا thanks for watching bye bye